اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ آل محمد وآلہ آل محمد وآلہ وسلم یہ جو آیت مبارکہ میں پڑھوں گا یہ آپ نے اور بھی لوگوں نے دی ہوگی لیکن میں اپنے طریقے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جو طریقہ میں جسے کہتے ہیں نا عزماتا ہوں یا لوگوں کو بتاتا ہوں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو جو لوگ مقدمات میں پریشان ہوں نجائز جن پر مقدمہ ہوا ہے نجائز جیل کاٹ رہے ہیں جیسے کہ آج کر ایف آی آرے ایسی ہو جاتی ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی کام کرے گا لیکن اگر اس کو کوئی آدمی کسی طریقے سے بھی کسی مخالف کو نجائز طریقے سے تنگ کرنے کوشش کرے گا تو وہ تو نہیں تنگ ہوگا آپ تنگ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اللہ کے کلام میں ایسی ہے کہ اگر آپ نے کسی حصہ زیادتی کی تو رب العزت کا جو ایک سسنا میں نا وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا میں نیک دلی سے آپ کو بتا رہا ہوں اور نیک کام بتا رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی سے کوئی آدمی کسی کا دشمن ہے یا کسی مقدمے میں پھسا ہوا ہے یا کسی کے ظلم سے ڈرتا ہے یہ نجائز طریقے سے کوئی چیز اس نے آپ کی ہتھیالی ہے اس کے لیے یہ ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک درود پاک میں آپ یہ آپ کو بتاؤں گا وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو صلی علی محمدن والا آلہی و صحابی انہا کا رحیم ودود اس کی یہ آئے گی یہ ایک تصویر پڑھنی ہے آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودودو صلی علی محمدن والا آلہی و صحابی انہا کا رحیم ودود یہ دود آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے ربی انی مغروبن فن تصر ٹھیک ہو گیا یہ ایک تسبیح وہ ایک تسبیح یہ یہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آدمی آپ کو نجائز تنگ کر رہا ہے اس کا ایک کاپی کے اوپر نام لکھ لیں گے اور اس کی والدہ کے نام کے سمیت ٹھیک ہے اور جب آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب تین سو تیرا مرتبہ ہو جائے تو اس چھڑی کے کونے پہ آپ پھوکیں گے اور پھر اس کو تین مرتبہ چھڑی سے اس کے نام کو منجابی میں کہتے ہیں ٹھوک دیں گے یا ایسے سے کر دیں گے اور اللہ سے پھر دعا کریں گے اللہ تعالی وہ ہماری نجائز مخالفت نہ کرے یہ عمل آپ نے کس دن کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں کئی جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں کہ آپ اس میں بہت زیادہ لڑنا ہے لگ جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے دن میں رحم ڈال محبت ڈال جو میں نے آپ کو درود پاک بتایا ہے یہ ہے ہی خصوصاً محبت کے لیے اور یہ بہت کمال درود پاک ہے اور میرے والد کا بہت اس کے اوپر یقین کیا تھا اور ان کی بہت بڑی ریاضت تھی اس کی اللہ مجھے بھی اس پر ریاضت کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ اس کے اثرات کو دیکھیں گے یہ درود بہت بڑے بزرگوں نے پڑا ہے میں ان کے نام نہیں دے سکتا اس طرح میڈیا پہ لیکن یہ بہت بڑے ان کا وظائف رہا ہے اور بے شمار نعمتیں اور سادتیں انہوں نے اس درود پاک سے حاصل کی گئے تو آپ جو بھی جس طریقے سے دشمن کے لیے پڑنا چاہتے ہیں ناجائز تعلقات کے لیے پڑنا چاہتے ہیں اس عمل کو کریں لیکن میں پھر آپ کو تلقین کر رہا ہوں کہ آپ نے جائز استعمال کرنا ہے جیسے مرضی کریں اشاہ کی نماز کے بعد کریں کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ جائیں پاک صاف کرپڑے ہوں اتر ضرور لگا لیں کیونکہ ملائکہ جب آتے ہیں ان کو خشبو پسند ہے ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو اور یہ کریں اور پھر مجھے بتائیے گا اسلام علیکم اللہ حافظ